انہوں نے کہا ہے کہ ان کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر رکھ دی ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے ایسے لوگوں کے نام لیے ہیں جو ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑا انکشاف کر دیا ہے میرا خیال ہے اب تک کی سیاسی تاریخ کا کسی بھی سیاستدان کا اتنا بڑا انکشاف کہ ایک شخص سے پہلے بتا دیا ہے دو باتیں کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور کون کون قتل کرنا چاہتا ہے اس آدمی دوستو آپ نے یہ دیکھا چھوٹا سا کلپ پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان نے کھلے ہام بول دیا ہے کہ ان کے قتل کی ساجس کی جا رہی ہے اور جو قتل کی ساجس رچ رہے ان کا نام لے کر انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دیا ہے اور اگر ان کا قتل ہوتا ہے تو وہ ویڈیو ترن سامنے آ جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ پاکستان میں ایسا ڈراما ہو رہا ہے یا پھر یہ ریالٹی ہے اس کے بارے میں کرتے ہیں ویڈیو کے لاس میں بات لیکن عمران خان دبے لفظوں میں پاکستان آرمی پر کھل کر اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ویڈیو بنا کے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیئے اہم خبر ابھی ابھی کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ویڈیو انہوں نے بنا کر رکھ دی اور ان کو قتل کرنے کی ساجش کی جا رہی ہے انہوں نے کیا کہا آپ خود اس کو سن لیجئے دیکھ لیجئے بڑی اہم بات کرنے لگاؤ خموشی سے سنیں میرے خلاف بند کمروں کے اندر ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے سننے ذرا یہ سازش کا مجھے پہلے پتا تھا اور مجھے آئے چند دن پہلے مجھے پورا علم ہو چکا تو پہلے ذرا غور سے سنیں میں کیا کیا میں نے لوجوانوں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے ایک نحفوظ جگہ پہ رکھ دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یہ ویڈیو ساری قوم کے سامنے آئے گی اور اس ویڈیو میں میں نے پچھلی گربیوں سے جو یہ میرے خلاف سازش ہوئی جو جو اس سازش میں ملوث ہے میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے اس ویڈیو میں پھر سے سننے اور چھپ کر کے سننے میں آپ کے سامنے اہم بات کر رہا ہوں میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے سازش ہے اور سازش یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ امران خان ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے اور اس کو ہٹانا چاہیے مجھے مارنے کی سازش ہے اور اس لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کیونکہ میں تو اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں تو سیاست نہیں سمجھتا میں تو اپنے اللہ کے لیے لڑا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوگا تو میں اپنے سارے پاکستانیوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ کون کون اس سازش میں ملو پستا باہر بیٹھ کے کون اس سازش کا کردار تھا اور میرے ملک میں بیٹھ کے کس کس نے سازش کی ان میں سب کے میں نے نام لیا ہے بس بس ان میں ساروں کے میں نے نام لیا ہے جنہوں نے یہ پلاننگ کی اور ایک ایک کا نام میں نے کہا کہ یہ میرے دل پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے پوری پلاننگ کر کے ایک بیرونی ملک سازش جس میں یہ سارا اس ملک کا کرپ دولہ اس کے ساتھ مل کے اور کون کون مزید لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے جو میری کمنٹ گرائی ہے اور جو آگے یہ کرنے جا رہے ہیں میں یہ اس لیے میرے پاکستانیوں میں نے یہ اس لیے ویڈیو ریکارڈ کروای ہے کہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ کبھی طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لائے جاتا کبھی طاقتور کا اتصاب نہیں ہوتا ہمیشہ طاقتور بچ جاتا ہے اور کسی اور کے نام پہ جو بھی قتل ہوتے لگتا ہے میں اس لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں کروا کے رکھی ہوئی ہے محفوظ رکھی ہوئی ہے میں نے صرف اس لیے رکھی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باری اس ملک کا انصاف کا نظام اس ملک کی تاریخ ہے کبھی انہوں نے کسی کو پکڑا جو طاقتور مجرم ہو صرف کمزوروں کو پکڑا جاتا ہے اس لیے یہ لیاقت علی خان کے زبانے سے لے گئے اب تک کوئی طاقتور مجرم نہیں پکڑا گیا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے سامنے سب سب کی شکلیں آئیں کہ کون کون اس ملک سے غداری کر رہا تھا کس کس نے غداری کی عمران خان آج کے اس جلسے اور اپنی اس نئی سٹریٹیجی کے بعد اپنی کیمپین کے اور اپنی سیاست کے ایک نئے لیول پر پہنچ گئے ہیں اس کی وجہی ہے کہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے ایک ویڈیو بنانے کی اور یہ کہنے کی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور میں نے اس میں نام لے لیا ہے اور اس کے بعد ان کو ذمہ دار سمجھا جائے انہوں نے سب کو سولی پر ٹانگ دیا ہے یہ سچ ہے یا غلط ہے کہ ان کے خلاف سازش قتل کرنے کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ یہ سچ بول رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جلسوں میں بیش بہا مرتبہ کئی مرتبہ ایسی باتیں کی ہیں جو سچ نہیں نکلتی بعد میں لیکن عمران خان کا ایک اور اہم کارڈ ہے جو انہوں نے کھیل ڈالا یہ عمران خان کی سٹریٹیجی کا ایک اور اہم کارڈ ہے جو انہوں نے کھیل لیا ہے اب عمران خان کو پکڑنا یا ان کے خلاف کاروائی کرنا یا ان کو جو کچھ وہ ابھی کر رہے ہیں اس سے روکنا مزید مشکل ہو چکا ہے کیونکہ ابھی تک تو وہ اداروں پر اور نام لے لے کر اتھارٹیز پر سب پر الزام لگا رہے تھے وہ انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں بھی یہ جو کہ ملک کے خلاف جاتی ہیں کہ کہا گیا یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس سے تو ملک دو لخت ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا سب کچھ ہو گیا وہ کچھ ماننے پہ تو خیر اس پہ آتے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ڈیفالٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے آج بھی یہی کہا کہ پاکستان جو وینٹی لیٹر پر آیا ہے اس کی وجہ یہ لوگ ہیں جو پہلے تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ چار سال تو ان کی حکومت رہی اچھا یہ جو انہوں نے وینٹی لیٹر کا جواب دیا یہ دراصل انہوں نے مریم نواز کی تقریر کا جواب دیا لیکن لگتا ہے کہ مریم نواز سے شاید تھوڑا سا وہ کنی کتر آتے ہیں یا ڈرتے ہیں خوف زیادہ ہیں یا کیا بات ہے کیونکہ ان کا نام نہیں لیتے وہ حالانکہ یہ جتنی باتوں کا انہوں نے جواب دیا ہے وینٹی لیٹر والی یہ مریم نواز نے اپنے جلسے میں تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس آدمی نے یہ کیا ہے انہوں نے کہا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ مطلب انہوں نے انہیں عمران خان یہ کہہ سکتے تھے کہ مریم نواز نے اپنے یہ جو بات کیا لیکن انہوں نے ان کا نام نہیں لیا لیکن یہ جو ویڈیو والی بات ہے اس نے اب اگر عمران خان کے خلاف کوئی ایسی سٹریٹیجی بنائی جاری ہے کہ ان کو روکا جا سکے اس سب سے حکومت کی طرف سے ہو اتھارٹیز کی طرف سے ہو اداروں کی طرف سے ہو تو اب وہ سٹریٹیجی ان کو چینج کرنی پڑے گی کیونکہ دیکھئے پاکستان میں جو انہوں نے یہ بات کی کہ لیاقت علی خان سے لے کر اب تک وزراء عظم کو قتل کیا جاتا رہا وہ تو بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے جو لیاقت علی خان ہے ان کو قتل کیا گیا بین ازیر بھٹو کو قتل کیا گیا زلفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا لیکن جو ایک پاپولر لیڈر کرتا ہے جلسوں میں کھڑے ہو کے تو اس کا جو ایک آخری انتہا ہوتی ہے اس کو عمران خان دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماعت آپ نے دیکھا ہے پرکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کی فول اسپیس دیکھی اور اسپیس سے آپ کو ایک چیز سمجھ بیا نہیں ہوگی کہ ایک تو عمران خان کو ایک opportunity ملی ہے کہ وہ پھر سے پاکستان کی ستہ پر واپس آ سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ پورا اپنا term کمپلیٹ کرتے ہیں جس طریقے کہ پاکستان میں حالات ہیں حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کا جو روپیا ہے وہ ابھی دولر کے مقابل دو سو پر کھڑا ہے اور عمران خان ہی اس کے چواب تھا جمدار پچھلی گورنمنٹ ایک مہینے پہلے آئی تو یہ کیا کر سکتی ہے تو عمران خان کے پاس اچھی opportunity مل رہی ہے مطلب جو بھی ہے پورا اس گورنمنٹ کے اوپر یہ تھوپ سکتے ہیں اور اپنے جلسوں میں وہی بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے مجھے ہٹوایا یہ وہ اس طریقے کی گولامی اس طریقے کی باتیں وہ کر رہے ہیں اور اسی پیچھ یہ ایک نئی mystery لے آئے کہ میرا کبھی بھی قتل ہو سکتا ہے مردر ہو سکتا ہے اس لئے انہوں نے یہ ریکارڈ کر دیا ہے حالانکہ یہ بات بھی ہے کہ پاکستان میں جو بہت بڑے بڑے لیڈر رہے ہیں یا پورانے پیمینسٹر رہے ہیں ان کے قتل ہوئے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور عمران خان دوے لفظوں میں پاکستان آرمی کے لیے کافی بڑے بڑے سبتی یوز کر چکا ہے ہو سکتا ہے عمران خان پاکستان کے لیے ایک ناشور بن گیا ہو سکتا ہے پاکستان میں جیسے کی بہت بڑے بڑے لیڈر مارے گا عمران خان کا بھی اگنا نمبر ہو اس سے میں مطلب کوئی دورائے نہیں ہو سکتا ہو کیا لگتا ہے پیس کومنٹ اپنی رائے جرور کیجے گا آپ کو بتا دو کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بیپار شروع کرنا جا رہا تھا بھارت سے گیہوں لینا جا رہا تھا ایون ٹرکی بھی بھارت سے گیہوں لینا جا رہا تھا لیکن بھارت نے آج ریسیجن لیا کی بھارت کسی بھی دیش کو گیہوں نہیں دے گا کسی بھی دیش کو نہیں دے گا کیونکہ گیوں کا اوپیسلی آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں ہی اتپادرسپار کام ہوا ہے اگر ہم باہر دینے لگیں گے تو ہمارے دیش میں کم ہیا جائے گی جس کے